نیازی ایکسپریس کے مالک خاجی بجاش نیازی جو کہ کبھی حکومتی وزیر مشیر نہیں رہے لیکن ان کا لائف سٹائل اور پروٹوکول ایسا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے نہ ایم اینے بنے نہ ہی ایم پی اے پھر بھی جہاں جاتے لوگ پھولوں کے گلدستے پیش کرتے اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان عثمان بٹ ناظرین آج آپ کی ملاقات پاکستان کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کمپنی نیازی ایکسپریس نائنٹی نائن کے آنر حاجی بجاش نیازی صاحب سے کروانے جا رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کا لائف سٹائل کیا ہے کتنا پروٹوکول رکھتے ہیں کتنی گاریاں ہیں اور ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے وہ سب جانتے ہیں چیرمن نیازی ایکسپریس نائنٹی نائن حاجی بجاش نیازی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں اسلام علیکم سر آج سے کتنے سال پہلے نیازی ایکسپریس کا آغاز کیا گیا جب نیازی ایکسپریس سرویس کا آغاز کیا گیا لہور کا ہی انتخاب کیوں کیے گیا اور وہ بھی اس جگہ کا باندروڈ کا سر ایک تو لہور پنجاب کا بڑا شہر ہے اس کے بعد یہ جو ایریا باندروڈ کا تھا کیونکہ موٹر وے مارے قریب تھی دن بابو صاحب وہ انٹرچینج مارے قریب تھا اس کی وجہ سے شہر کے نزدیک ترین ایریا یہ تھا جی آج آپ کی بس سرویس کہاں تک وسیع ہو چکی ہے کشمیر میں بھی جاتی ہے نیازی ایکسپریس کی بسیس جی جی تقریبا پورے پاکستان میں جاتی ہیں لہور سے کراچی تاکی یہاں سے منسیرہ پشاور کشمیر مظفر آباد مین جو بڑے ٹیشن ہیں ہر صوبے کے بس تقریبا سارے صوبوں میں جاتی ہیں جب آپ نے اس سرویس کا آغاز کیا اس وقت اس جگہ کے کیا حالاتیں کیسی روڈز تھیں یہاں پر جو دیگر محول تھا کیا کھلی ویران سڑکیں تھیں سر اس ٹائم عبادی کام تھی ادھر کیونکہ بہت کام رجعان تھا ادھر عبادی کا رات چھے بجے کے بعد بلکل ہندیرہ ہو جاتا تھا اس علاقے میں تو کیونکہ موٹروے کے نزدیک ترین پڑتی تھی یہ جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی اور کبھی ہم نے کام سٹارٹ کیا کیونکہ شہر کے بلکل نزدیک تھی تو سواری کا بڑا اچھا رسپونس آیا اور سواری نے دیکھتی دیکھتے دنوں میں ماشاء اللہ تعالیٰ نے رونک لگا دی نیٹی نائن سے لے کر آپ تقریباً بائیس سال میں ہو گئیں اب آپ اگر بائیس سال پیچھے چلے جائیں تو شاید آپ حران ہو بلکل یہ جنگل کا سماعہ دیتا تھا بان روڑ کی اور آج ماشاء اللہ یہ اندرون شہر کا سماعہ دے رہے نیازی ایکسپریس جو بس ٹیشن ہے ٹرمینل ہے اس کے ساتھ نائنٹی نائن کا لفظ استعمال ہوتا ہے بسوں میں نائنٹی نائن کا استعمال ہے آپ کی ذاتی گاڑیوں میں بھی نائنٹی نائن کا لفظ استعمال ہے اس کی کیا وجہ ہے سر اس کی یہ وجہ ہے کہ مجھے ایک تو اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہے اس وجہ سے برکت اللہ ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے میں نے نائنٹی نائن رکھا ہے اب کیونکہ کسی ٹائم پرابرم آتی ہے سنگل نائنٹی نائن میں تو پھر میں یا پہلے لے لیتا ہوں نائنٹی نائن یا انڈوالے لفظوں میں 99 آتا ہے اور تقریباً وہ ایک شناخ سی بانگی یا نیازی ایکسپریکس 99 گروپ کی دی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں پاکستانی ٹرانسپورٹ دیگر کن ممالک سے بہتر ہے سر پاکستان کی ما شاء اللہ انٹر سٹی جو بسز ہے نا جو شہر سے باہر ٹریول کرتی ہیں شہر ٹو شہر ٹریول کرتی ہیں وہ دنیا کی بیسٹ ٹرانسپورٹروں میں سے ماری ٹرانسپورٹ ہے اور خاص طور ایشیا میں نمبر ون پر پاکستانی ٹرانسپورٹ چلتی ہے کیونکہ ایک تو چینہ مارے ساتھ ہونے سے چینہ سے بڑی اچھی اچھی بسز ہم پورٹ ہو کر آ رہی ہیں جنمن سے بڑی بڑی اچھی بسزیں ایمان بس ہے یو ٹونگ ہے ایک مسال ہیگر ہے اس طرح کی کافی اچھی ٹریک پاکستان میں آ رہی ہے اور لوگ سفر کے لیے کرتے ہیں اگر ان کو اچھی بسزیں ہم دیتے ہیں لوگ سواری ماری بار رہے آپ کے والد صاحب نے اس بس سروس کا آغاز کیا لیکن اب آپ کے ہینڈ آور ہے آپ نے کب اس کو سنبھالا تمام انتظامات کو اور پھر کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں گھر کس وقت جاتے ہیں سر ام آفیس ہوتے ہیں جی چودہ سے پدرہ گھنٹے آفیس دینا پڑتا ہے جی گھر جاتے ہیں جاگہ سوتے ہیں اٹھ کر صبح آفیس آ جاتے ہیں آپ کا اپنا نیازی ایکسپریس سٹیشن ہے جتنے بھی ٹرمینل ہیں آپ خود ان بسوں میں سفر کرتے ہیں یا آپ کی فیملی والے ہاں فیملی بھی کسی ٹائم اسلام آباد جانا اور موٹر وے پر کسی شوک سے بھی کرتے ہیں اگر ڈیل نہیں کرتا کسی ٹائم گاڑی میں جانے کے دکھر اپنی باس پر جاتے ہیں کام موٹر وے جا رہی ہوتی ہے لہور سے پنڈی چلے جاتے ہیں پشاور چلے جاتے ہیں اس کے بعد میاں والی گاؤں ہیں کیونکہ وہاں بھی کرویس ہوتی ہیں ہمارے پاس تو وہ بسس پر جاتے ہیں ذاتی طور پر آپ کو کون سی گاڑیاں پسند ہیں آپ نے کون سی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں گارڈ اور پروٹوکول کتنا رکھا ہوئے ہیں سر گاڑیاں تو میرے پاس دو تین ہی ہیں جی اور شوک مجھے لینڈ کروزر کا زیادہ ہیں تو ساتھ چھ ساتھ گارڈ ہوتی ہیں جی اس کے اٹھی کے لیے کیونکہ ہمارا کاروبار اس قسم کے ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے جی ناظرین اب حاجی بجاج صاحب کے ساتھ چلتے ہیں ان کے سٹیشن کا وزٹ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں ان کے دوستوں سے یہ کیسے ملتے ہیں اور آپ کو ان کا پروٹوکول بھی دکھاتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ سر یہ بتائے گا کہ آپ کی ٹرانسپورٹ کپنی میں سب سے زیادہ آپ کس کا خیال رکھتے ہیں کس کی زیادہ کیئر کرتے ہیں سر ہمارا جو گاڑی کا کیپٹن ہوتا ہے ریابر کس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہم سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں کیونکہ اس نے یہ فورٹی نائن سیٹر گاڑی ہے اور اس کے مسافروں کو اس ہی نہیں خیر خرید سے لے کر جانا ہے اس ہی نہیں خیر خرید سے لانا ہے اور اس ہی نہیں اچھی سروس دینیاں آگے تو سواری ہمارے پاس آنیاں دوبارہ اکثر ڈرائیورز کی کمپلینز آتی ہیں جو آپ نے اپنے نمبر بھی دیا ہوئے ہیں تو جب کسی ڈرائیور کی کمپلینز آتی ہے پہلے یہ بتائے گا کہ کس طرح کی کمپلینز آتی ہیں اور ان کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں اپنے آفس میں بلا کر کیا سمجھاتے ہیں سر پہلی تو بات کہ بہت کام میں شکیت نہیں کیونکہ آج کل ڈرائیور ہم پڑے لکھے رکھ رہے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم اچھے ڈرائیور پڑے لکھے رکھیں ان کی تو شکیت بہت کام میں دوسرا اگر کسی کی شکیت آجاتی ہے اس کو ہفتے کے لیے ریس دیتی ہیں اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ گاڑی میں چڑھاتی ہیں سر بسیں آج کل کے دور میں بہت ہی جدید اور لکچری بسیں آ چکی ہیں آپ نے لکچری بسز کا آگاز کب سے کیا؟ سر مارا ماشاءاللہ پہلے نشی بس ہوتی دی دو ہزار دو میں اس کے بعد ٹرینڈ چینج ہوتا رہا ڈیو بس آگئی کورین کورین کے بعد چینہ آگئی اب یہ اس گاڑی میں ہم کھڑے ہیں یہ ایمان گاڑی ہے جنمن کی کمپنی کی گاڑی ہے بارڈی اسکیس پینشن اب یہ دنیا کی نمبر وان گاڑی ہے جی اور جو میرے خیال کے مطابق دنیا میں چند یورپ کے علاوہ چند ملکوں میں یہ گاڑی اس میں پاکستان بھی شامل ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ گراج میں بھی خود جاتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں گاڑیوں کی مینٹیننس کے حوالے سے نظر رکھتے ہیں تو ہمارے ناظرین کو دکھاتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پر کس طرح نظر رکھا ہوئے سب سے موسیقی سر آپ کی بسیں زیادہ پرانی نہیں ہیں تو پھر بھی اس میں انجل کا کون سا کام نکلا تاکس آروقات اور ایک بس کی جو ٹیوننگ اور سرویس ہوتی ہے کتنے عرصے بعد آتی ہے ورکشاپ میں سر یہ گاڑی کا جو انجن ہوتا ہے نا یہ گاڑی پرانی نہیں پر نہیں ہوتا یہ گاڑی کا ہوتا ہے دس لاکھ کلومیٹر کے بعد انجن اس کا رپیئر کرنا پڑتا ہے کہ اس میں یہ کیسے ہیں یہ دیکھے رنگ ہے یہ چینج کرتے ہیں وہ اوورال ہمیں اس کو کرنا پڑتا ہے دس لاکھ پر اگر نہیں کرتے تو پھر یہ نقصان زیادہ کرتی ہے اس میں ہیڈ یہ نیچے بلاک ہر چیز کو نا بلکل وہ سیز ہو جاتا ہے سیز کا مطلب ہے کہ پنگل جاتا ہے انجن آپ کی نیازی کی جو بسیں ہیں وہ کتنے عرصے بعد آتی ہیں ورکشاپ میں ٹیوننگ کے لیے منٹینس کے لیے ڈیلی آتی ہیں نہیں گاڑی ہیں کتنی مارے پاس چلتی ہیں نا جی ڈیلی گاڑی چیک ہوتی ہے اس کے ٹائرز چیک ہوتی ہیں انجن چیک ہوتا ہے ٹوٹل ناٹس کو جو دبارہ ٹائٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد گاڑی کا اے سی گاڑی کی ٹوٹل مرمت ہوتی ہے کوئی جریٹس ہی پڑی ہے وہ بھی ٹچنگ ہوگی تو پھر اس کو اکے کر کر جب تک ہی ہمارے استاد اکے کرتے ہیں تو پھر ہم گاڑی باہر بھیجتے ہیں سر ورکشپ کا وزٹ ہو گیا اس کے بعد ہم کہاں جا رہے ہیں آپ کہاں جاتے ہیں اس کے بعد روزانہ سر ابھی تو دیرے پر آپ کو لے کر جائیں گے رستے میں دو منٹ ایک دوست کی خواہش ہے کہ دو منٹ میرے پاس رکھیں رکھ کر اپنے دیرے پر جا کر آپ کو درچائے وغیرہ پیتے ہیں سر آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں دوست احباب میں یا جہاں بھی چاہتے ہیں آپ کا ایک شاندار استقبال کیا جاتا ہے آپ کا سیاست میں آنے کا موڈ ہے؟ نہیں فیرلال تو کوئی موڈ نہیں ہے فیرلال کاروبار کرنے کا موڈ ہے تو دوست پیار کرتے ہیں بوس ان کی محبت ہے اگر آپ سیاست میں آئے تو کس جماعت کا انتخاب کریں گے؟ ابھی فیرلال میں کچھ نہیں کہا سکتا ہے کیا نیازی ایکسپریس مستقبل میں ایک ائرلین بننے جاری ہے؟ ائرلین کے حوالے سے تو ابھی سوچا نہیں ہے لیکن اللہ نے کبھی ہمت دی تو انشاءاللہ بنائیں گے ضرور جی ابھی تو کتنی منگائی کی وجہ سے بس بسز مہنگی ہوتی جا رہی ہیں پہلے تو اس کو ایک دفعہ اغنائز کریں تو اللہ یہ دے دے گا تو انشاءاللہ ائرلین بھی دے دے گا جی اچھا یہ بتایا کہ آپ جو آپ کا لیونگ سٹائل ہے وہ ہم سب نے دیکھ لیا کھانے میں کیا آپ سند کرتے ہیں؟ زیادہ کھانے کون سے کھاتے ہیں؟ صبح کے وقت، دپیار کے وقت اور شام کے وقت ٹائم مل جاتا ہے کھانے کا؟ سر جی ناشتہ تو میں نہیں کرتا جی دپیر جب اٹھتا ہوں اس کے دیسی مرگا زیادہ پسان کرتے ہیں اپنے گاؤں میاں والی سے منگواتا ہوں جی تو شام کو کوئی سبزی وغیرہ کھا لیتے ہیں یا کوئی دوست کی طرف ہوتلنگ کا لی یا جا کر کھانا کھا لیا جو ایزدہ ناشتہ جو میں کرتا ہوں وہ دیسی مرگے کا کرتا ہوں جی آپ نے ایک حج بھی کیا اور آپ عمرہ بھی کرتے ہیں عمرہ کتنے عرصے بعد کرنے جاتے ہیں؟ عمرہ جی پہلے تو میں ہر سال کرتا تھا دو ہزار بارہ تک اس کے بعد پھر آپ خواہش ہے تھی خواہش پھر یہ کرونا آ گیا اب انشاءاللہ یہ کھل جاؤں گا اس سال جی اگلے ساتھ جب رب لائے گا انشاءاللہ ہاں جی ایک میں نے کیا اور ہاں جی اکبر کیا تھا جی نیٹی فور میں جی موسیقی